ختم ہوگی جب آپ قابل انسان بنیں گے اور آپ کو زندگی کے طور طریقے معلوم ہوں گے اور آپ کو اچھی نوکری ملے پھر آپ اپنے ذمہ داری سمالیں گے تو اچھی نوکری آپ کو قابلیت سے ملے گی اچھی نوکری آپ کو میند سے ملے گی remember competence is 1% inspiration یعنی جتنا آپ پڑھتے ہیں 1% خالی اور 99% perspiration یعنی پسینے سے آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی مسلمانوں کو ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ اگر کامیابی نہیں ملے تو کہتے ہیں صاحب ہمارے خلاف تاثب ہو گیا ہمارے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا تاثب کس کے خلاف ہوتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مذہب پہ نہیں ہے تاثب ضرور ہوتا ہے دنیا میں مگر جو انسان جن میں قابلیت نہیں ہو زیادہ اسی کے خلاف ہوتا ہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں غلط بات نہیں سمجھا رہا ہوں میں آپ کو یوں سمجھا رہا ہوں کہ آپ قابل بنیے اور پھر آپ دیکھئے تاثب آپ کے خلاف کون کر سکتا ہے کسی کی جررت کسی کی حمد نہیں ہوگی کہ آپ کے خلاف تاثب کرے اور آپ کے خلاف ڈسکرمنیشن کرے تو یہ ایکسچیوز من دیجئے صاحب تاثب نہ تاثب آپ کے خلاف نہیں ہوگا اگر آپ قابل ہوں گے اگر آپ پڑھیں گے اور اگر آپ محنت کریں گے میں آپ کے ہال کا پرووز صاحب کا وارڈنز کا اور آپ کے اپنے سٹوڈنٹس کا جو کہ میرے پوتوں کی طرح ہیں میں بیٹا کہنا بند کر دیا کیونکہ میرا پوتا ابھی چھے فٹ چار انجز کا ہو گیا میرے سے چار انجز بڑا ہے اس کی عمر جو ہے ابھی اٹھارہ سال ہے اور اپنی قابلیت سے کسی نے اس کی محنت نہیں کی پڑھا اور اس کو نیو یورک یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا پڑھتا تھا پورے ٹائم پڑھتا تھا اور اس کی اس کی محنت جو ہے پھل ملے اس کو تو محنت کرو قابل بنو صبح کو اٹھو اور پوری زندگی پڑھتے رہو پوری زندگی میں جب سکول میں تھا تو میں نے کہا بھائی پڑھائی تو کافی ہو گئی فوج میں چلے جاتے ہیں وہاں پڑھنا نہیں پڑھے گا زندگی کی سب سے غلط فہمی کیونکہ جب میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں پہنچا اس ٹائم میری عمر تھی پندرہ سال موچے بھی نہیں نکلی دی تو جب میں وہاں جیسے یہاں ہال ہے اس کو کہتے ہیں سکوڈرن سکوڈرن میں تقریباً دو سو کریٹ ایک سکوڈرن میں تو وہاں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے ایک بستہ دیا گیا جس میں تقریباً تیس چالس کتابیں تھی تو میں نے کہا ان کتابوں سے کیا کروں گا تو ہمارے جو وارڈن تھے افسر تھے فوج کے میجر صاحب میجر دھاون انہوں نے کہا بیٹے پڑھنا پڑے گا یہاں فوج میں ضرور آگے ہو مگر پڑھنا پڑے گا قابل بننا پڑے گا تو میں آپ لوگ کو یہ باتیں بتلا رہا ہوں تاکہ آپ اگلی زندگی کے لئے تیار رہیں ابھی تو آپ آرام سے ہیں تھوڑی تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں ہالز اور ریزڈن سکول میں کالجز میں یونیورسٹی میں اگلی زندگی میں بہت مشکلیں پیش آئیں گی بہت تکلیفیں ہوں گی اس کو آپ ہم آپ کو ٹریننگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سامنا کیسے آپ کر پائیں ان سے ڈرئیے نہیں میں ہمیشہ بتلاتا ہوں you are what you think you are یعنی آپ ایسے شخص ہیں جو آپ کے دماغ میں ہو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ شیر ہیں تو شیر رہیں گے پوری زندگی اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں تو گیدڑ ہوں تو دم دماغ کے بھاگیں گے آپ ہر جگے تو یاد رکھے آپ شیر ہیں شیر کی اولاد ہیں اور شیر کی طرح کوئی بھی مقابلہ ہو اس کا سامنا کریں you are what you think you are میں مثال دیتا ہوں ایک بلی کا بلی ایک شیشے میں دیکھ رہی تھی اپنے کو اپنی شکل کیا نظر آیا بلی یا گیدر نہیں بلی کو شیر نظر آئی شیر نہیں تو جب آپ اپنے کو شیشے میں دیکھتے ہیں اپنے بال کنگی کرتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ببر شیر ہے اپنے مین کو کنگی کر رہا ہے اگر آپ اپنے خاندان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اپنے قوم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں فوج میں جائیے تو آپ آپ جائیے 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 اگر آپ کے دل میں کامیاب ہونے کی تمنہ ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے یہی میری آپ لوگوں کے لئے دعا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جو ہیں ملک کے لئے کام کریں گے ملک کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگے شکریہ خدا حافظ